اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم عاصف اسلامی ٹی وی کے پیارے دوستو السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو اللہم مبارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکتا علی ابراحیم وعلی آل ابراحیم انکا خمید مجید میرے دوستو میرے بائیو میرے بہنو اسلامی سال کا پہلا مہینہ محرم الحرام شروع ہونے والا ہے اور آج میں آپ کے ساتھ محرم کے پہلے عشرے کا ایک بہت ہی مجرب اور بہت ہی طاقتور عمل شیئر کروں گا جسے آپ نے یکم محرم سے شروع کرنا ہے اور اس عمل کو آپ نے دس محرم تک جاری رکھنا ہے اسے آپ عمل سمجھیں یا پھر ایک چھوٹا سچ چلا سمجھیں کیونکہ آپ جس کام کے لیے ان دس دنوں میں یہ عمل یہ وظیفہ پڑھیں گے دس دنوں کے اندر اندر انشاءاللہ آپ کا وہ کام ہو جائے گا آپ کو آپ کے مقصد میں ضرور کامیابی مل جائے گی آپ کا جیسا بھی مقصد ہو اس کے لیے آپ یہ عمل یہ وظیفہ پڑھ سکتے ہیں لیکن اس کے لیے آپ نے ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھنا ہے میرے دوستوں میرے بائیوں میرے بہنوں یہ عمل یہ وظیفہ صورت الکوثر کا وظیفہ ہے اور صورت الکوثر کی فضیلت میں بہت سی ویڈیوز میں بیان کر چکا ہوں حاصل طور پر اس صورت میں حوضہ کوثر کا ذکر کیا گیا ہے جو لوگ حوضہ کوثر کے بارے میں نہیں جانتے یا بہت کم جانتے ہیں انہیں بتاتا چلوں حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمارے درمیان تشریف فرما تھے کہ آپ کو حلقی سے نید آئی پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مسکراتے ہوئے سر مبارک اٹھایا تو ہم نے آپ سے عرض کیا کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کیوں مسکرات رہے ہیں پس آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا مجھ پر ابھی ابھی ایک صورت نازل ہوئی ہے پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کی تلاوت فرمائی تلاوت فرمانے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کرام سے پوچھا تمہیں معلوم ہے کہ کوثر کیا چیز ہے انہوں نے عرض کی اللہ اور اس کے رسول بہتر جانتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا وہ ایک نہر ہے جس کا میرے رب نے مجھ سے جنت میں دینے کا وعدہ کیا ہے اس پر بہت زیادہ بہتری ہے اس پر ایک ہاؤز ہے قیامت کے روز میری امت وہاں آئے گی اس کے برطنوں کی تدازتاروں کے برابر ہے اس کا پانی دور سے زیادہ سفید اور شہ سے زیادہ میٹھا ہے اور اس ہاؤز سے میں اپنی امت کو سیراب کروں گا تو میرے دوستوں میرے بائیوں میری بہنوں سورت الکوسر کی بہت سی فضیلت ہے بہت سے لوگوں نے اس کے وظائف پڑھے اور اس سے فائدہ اٹھایا تو آپ سے بھی گزارش ہے کہ اس عمل کو اس وظیفے کو آپ یکم محرم سے لے کر دس محرم تک ضرور پڑھیں تاکہ آپ بھی اس کے فوائز سے مستفید ہو سکیں چینل پر نئے آنے والے دوستوں سے گزارش ہے کہ چینل کو سبسکرائب کر کے ساتھ گینٹی کے بٹن کو دبا کر آل نوٹفکیشن پر کلک کر دیں تاکہ میری ہر نئے آنے والی ویڈیوز کی اپ ڈیٹ آپ تک بروقت پہنچتی رہے جزاک اللہ میرے دوستوں میرے بائیوں میرے بہنوں یہ وظیفہ یہ عمل آپ نے پڑھنا کیسے ہے اس کے پڑھنے کا طریقہ کار اچھی طرح سن لیں اور سمجھ لیں یہ تب محرم کے دن جب محرم کا چاند نظر آ جائے اس کے بعد پوری رات آپ کے پاس ہے پورا دن آپ کے پاس ہے اگر آپ چاہیں تو یہ عمل یہ وظیفہ آپ رات کو پڑھ سکتے ہیں اور اگر آپ چاہیں تو یہ عمل یہ وظیفہ آپ دن کے وقت بھی پڑھ سکتے ہیں جو وقت آپ کو مناسب لگے اس وقت میں آپ نے یہ عمل یہ وظیفہ پڑھنا ہے آپ نے کرنا یہ ہے کہ پانی کا ایک گلاس لینا ہے اور تنہائی میں بیٹھ جانا ہے تنہائی میں بیٹھنے کے بعد آپ نے اپنا دایا ہاتھ اپنے سر کے اوپر رکھ لینا ہے اپنی پیشانی پر رکھ لیں اپنے سر کے اوپر رکھ لیں اور سب سے پہلے پیارے آقا سرور کائنات حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر ایک مرتبہ تین مرتبہ پانچ مرتبہ درود پاک کا نظرانہ پیش کریں جتنی مرتبہ درود آپ آسانی سے پڑھ سکتے ہیں اتنی مرتبہ درود پاک پڑھیں اس کے بعد صرف تیتیس مرتبہ سورة القوسر کی تلاوت کریں تیتیس مرتبہ سورة القوسر کو پڑھیں اس کے شروع میں ہی آپ بسم اللہ پڑھ سکتے ہیں اس کے بعد بینہ بسم اللہ کے آپ صورة القوسر کی تلاوت کر سکتے ہیں جب آپ تیتیس مرتبہ سورة القوسر کو پڑھ لیں تو آخر میں آپ نے پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر درود پاک کا نظرانہ پیش کرنا ہے اور جو پانی کا گلاس آپ نے اپنے سامنے رکھا ہوگا اس پر آپ نے دم کر کے وہ پانی پی لینا ہے اور ایک اور بات اپنے ذہن میں بیٹھا لیں کہ جب تک آپ کا وظیفہ مکمل نہ ہو آپ کا دایا ہاتھ آپ کے سر پر یا آپ کی پیشانی پر ہونا چاہیے جب وظیفہ مکمل ہو جائے تو ہاتھ کو اپنے سر سے ہٹا لیں پانی پر دم کریں اور پانی پی لیں اس کے بعد آپ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اپنے مقصد کے لیے دعا مانگیں جس مقصد کے لیے بھی آپ نے یہ عمل یہ وظیفہ پڑھا ہوگا اس مقصد کا تصور رکھ کر آپ نے دعا مانگنی ہے دو محرم کے دن بھی اسی طریقے سے آپ نے پانی کا ایک گلاس لینا ہے تنہائی میں بیٹھ جانا ہے اول آخر درود پاک اور درمیان میں تیتیس مرتبہ صورت القوسر پڑھ کر پانی پر دم کر کے پانی کو آپ نے پی لینا ہے اسی طریقے سے تین محرم کے دن چار محرم کے دن مسلسل دس محرم تک آپ نے یہ عمل یہ وظیفہ پڑھنا ہے لیکن یاد رہے کہ ہر مرتبہ آپ نے اپنا دائیں ہاتھ سر پر ضرور رکھنا ہے یعنی کہ پہلی محرم کے دن آپ نے وظیفہ پڑھا سر پر ہاتھ رکھ لیا دوسری محرم کے دن جب آپ نے وظیفہ پڑھنا شروع کرنا ہے تو دائیں ہاتھ سر پر رکھ لینا ہے تین محرم کو جب آپ نے وظیفہ پڑھنا ہے تو اسی طریقے سے آپ نے اپنا دائیں ہاتھ سر پر رکھ لینا ہے دس محرم کے دن جب آپ کا وظیفہ مکمل ہو جائے آپ یہ وظیفہ پڑھ لیں پانی پر دم کر کے پانی کو پی لیں تو اس کے بعد آپ نے دورکار نماز صلات الشکرانے کی ادا کرنے ہیں کہ یا میرے پروردگار کہ تیرا لاکھ لاکھ شکر ہے میں نے تیرے کلام کو پڑھا اور تُو نے مجھے حبمت عطا کی اب یہ نوافل کی نیت آپ نے اس طریقے سے کرنی ہے کہ دورکار نماز صلات الشکرانہ پڑھتا ہوں یا پڑھتی ہوں آس اللہ واسطے مو میرا قعب شریف کی طرف اللہ اکبر پہلی رکعت میں صورت فاتح کے بعد آپ کوئی بھی چھوٹی سی صورت پڑھ سکتے ہیں اسی طریقے سے دوسری رکعت میں بھی صورت فاتح کے بعد آپ کوئی بھی چھوٹی سی صورت مبارکہ پڑھ سکتے ہیں سلام پھیرنے کے بعد اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں حصوصی دعا مانگیں اور اللہ رب العزت کی ذات کا شکر ادا کریں میرے دوستوں میرے بائیوں میرے بہنوں یہ دس دن کا عمل ہے یکم محرم سے لے کر دس محرم تک آپ نے اس عمل کو اس وظیفے کو پڑھنا ہے لیکن میرا یقین ہے کہ ان دس دنوں کے اندر اندر آپ جس مقصد کے لیے بھی یہ عمل یہ وظیفہ پڑھیں گے اللہ تعالیٰ اس میں آپ کو ضرور کامیابی عطا فرمائے گا میرے دوستوں اگر آپ کا مقصد تین دن کے اندر یا چار دن کے اندر پورا ہو جاتا ہے تو بھی آپ نے اس وظیفے کو چھوڑنا نہیں اس وظیفے کو آپ نے تب بھی مکمل پڑھنا ہے یعنی کہ تب بھی آپ نے اس وظیفے کو دس محرم تک جاری رکھنا ہے اللہ تعالیٰ نے یہ موقع عطا کیا ہے اس موقع سے ضرور فائدہ اٹھائیں اللہ تعالیٰ کی ذات کو رازی کریں اپنی حاجات کو پورا کروائیں اور اللہ رب العزت کی ذات کا شکر ادا کریں اللہ تعالیٰ سے دعا گو ہوں کہ اللہ پاک میرے ان بائیوں کو ان بہنوں کو یہ عمل یہ وظیفہ پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے جنہیں اس وظیفے کی ضرورت ہے اور صدقہ جاریہ سمجھ کر دوسروں کے ساتھ شیر کرنے کی توفیق عطا فرمائے تاکہ آپ کے ساتھ ساتھ دوسرے لوگوں کا بھی فائدہ ہو سکے پیارے آقا کی پیاری پیاری سنتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے پانچ وقت کا نمازی بنائے سیرات مستقیم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے آمین انشاءاللہ پھر کسی نئی ویڈیو کے ساتھ اچھ اچھ وظائف کے ساتھ آپ کی حدمت میں حاضر ہوں گے تب تک کے لئے اجازت دیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ